بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافت کے زمانے میں جب امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان ایک خلافات کی صلحہ کرائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دعوت پر بلایا آپ علیہ السلام ان کی دعوت قبول کر لی لہٰذا ایران میں اعلان کر دیا گیا نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں ایران میں حضرت مولا علیہ مشکل کشا علیہ السلام کے عاشق بھی بہت زیادہ تھے جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کا بیٹا فرزن امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے کوئی کہتا میں یہ توفہ پیش کروں گا کوئی کہتا میں سب سے قیمتی تواف پیش کروں گا ان سب میں ایک موچی تھا بہت زیادہ غریب تھا موچی اسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا لوگوں نے پوشا ارے بھائی سب خوشی منا رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہو موچی کہنے لگا میں بہت زیادہ غریب ہوں یہ سب امیر ہیں میرے پاس کچھ نہیں جو میں اپنے مولا علیہ السلام کے فرزند کو توفہ پیش کر سکوں موچی سارا دن روتا رہا ادھر سب لوگ جشن آمد حسن علیہ السلام منا رہے ہیں جب امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرماتے تھے موچی شرم کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی اسمان کی طرف دیکھتا کبھی اس طرف دیکھتا جہاں امام علیہ السلام تشریف فرمائے تھی بغیر دیکھے امام علیہ السلام کو گھر گیا زور زور سے رونے لگا اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے تو بہت خوش ہوئی کہ میرے مولا کا فرزند آیا ہے اور پھر وہ بھی رونے لگ گئی لہٰذا بیوی نے اپنے خوان سے کہا تم ایک موچی ہو تم امام حسن علیہ السلام کے لئے ایک نالین مبارک بناو اور وہ تحفہ پیش کرنا لہٰذا موچی اسی وقت نالین مبارک بنانے لگ گیا ساری رات لگا کر نالین مبارک بنا لی صبح صورے جب نالین مبارک بنا کر آپ علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لئے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی رکو موچی رو گیا بیوی نے موچی سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو نالین مبارک تحفہ میں دینی تھی موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما اور پھر رونے لگ گئی اور نالین مبارک پکڑ کر مدینہ کی طرف مو کر کے کہنے لگی یا حسین زہرہ علیہ السلام ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا ان نالین مبارک کو ایسے پکڑ کے نہ لے جانا موچی کی بیوی نے اپنا دھپٹہ اتارا اور نالین مبارک اس میں لپیٹ کر کھینے لگی موچی سے ان نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ موچی نے نالین مبارک اٹھا کر سینے سے لگائے ہوئے مجمع میں پہنچ گیا سب لوگ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے ایران کے بادشانے پانچ ہزار سکھے آپ علیہ السلام کو تحفے میں دیئے آپ علیہ السلام کے سامنے بے شمار تحفے پڑے تھے موچی بھی اس مجمع میں شامل ہو کر تحفے دینے کے لئے بڑھا مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا موچی وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے آگے مجمع میں آمیر ترین لوگ تھے موچی نالین مبارک کو چومنے لگا کبھی روکر اسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی امام علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا ادھر غم زداؤں کے حال جاننے والوں کو خبر ہوگی امام حسن علیہ السلام نے اچانک مجمع میں دیکھنے لگا لگ گئے آپ نے اٹھ کر فرمایا آئے فلان شاک سے ادھر آؤ موچی نے سنا دوڑتا ہوا امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا عرض کرنے لگا حضور میں بہت غریب ہوں یہ سب امیر لوگ ہیں میرے پاس اس نالین مبارک کے سوا آپ کے لئے کچھ نہیں امام حسن علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا ہمارا آل بیت المقدس میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے موچی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی نالین مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے موچی رو کر عرض کرنے لگا آئے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے اور آپ نے جو پہن رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے اگر آپ میری نالین مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم ہو جائیں گے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم دیکھوں سبحان اللہ آپ علیہ السلام کی لجبال پر میں صدقے جاؤں جب موچی نے نالین مبارک دے کر جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے آواز دے کر فرمایا رک جاؤ یہ پانچ ہزار سکھ کے لے جاؤ موچی کہنے لگا حضور میری ساری زندگی کے لئے دو سکھ کے ہی کافی ہیں یہ تو پانچ ہزار ہیں لہٰذا امام کے دوبارہ کہنے پار موچی نے پانچ ہزار سکھ کے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگا پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے شاک سے رک جاؤ موچی پھر واپس پلٹا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ سکھ کے مجھے بادشاہ نے بادشاہ نے توفے میں دیئے تھے اور میں نے تجھے دے دیئے ہیں میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں دیا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا سارا مجمع حیران ہو گیا موچی جب واپس جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا اے بدروگ رک جاؤ موچی واپس پلٹا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اہلِ بہت کی چانے والی بیوی کو بھی بتا دینا وہ بھی جنتی ہے اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی پھر جب گھر کے لئے واپس چلنے لگا چوتھی بار پھر امام نے فرمایا ادھار آؤ اور سارے مجمع کے سامنے امام حسن علیہ السلام نے اپنے عاشق رسول موچی کو سینے سے لگایا موسیقی موسیقی